بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں ان کے لکی ڈیس کا آغاز ہو چکے یہ لکی دن ہی ہوتے کہ ایک طرف وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں مٹی کو ہاتھ لگا رہے ہیں وہ سونا بن رہی ہے وہاں جو ان کی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جا رہی ہیں جس طرح سے پہلے ان کی بیزتی کی گئی مجھے کیوں نکالا اب اسی طرح ڈبل ڈبل طریقے سے ان کو عزت دی جا رہی ہے اور خیر وہ عزت ڈیزاب بھی کرتے کیونکہ ظاہری سی بات ہے نواز شریف کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر کے ایک ناشنل لیڈر کے ایکٹیو ہونے کا اٹلیسٹ ایک امیج جا رہا ہے اٹلیسٹ ایک امیج جا رہا ہے اب تک اینیویز معاملہ یہ ہے کہ جی دو ہزار اٹھارہ میں کوئی نواز شریف صاحب نے ایک تخریر کر دی تھی وہی مجھے کیوں نکالا اور پھر اس کے اندر انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے بھی اور پھر باجوا صاحب کے حوالے سے بھی اور پھر جنرل فیض کے حوالے سے بھی تمام طرح انہوں نے باتیں کی تو کسی نے ایسے ہی کیونکہ دائیس بات ہے جب ہواوں کا رخ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے تو پھر لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتے ہیں لوگ پلانٹ بھی کیے جاتے ہیں تو دو ہزار اٹھارہ میں کسی نے ایسے ہی توہین عدالت کے حوالے سے ایک پیٹیشن ڈال دی شکایت لگا دی بھئی کسی نے کہ جی نباز شریف صاحب عدالتوں کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اب وہ کیس دو ہزار اٹھارہ کا چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے خیر چلنا کیا تھا اس میں ہیرنگز تو اتنی زیادہ ہوئی نہیں اب چار سال ہو گئے اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس پانچ سال ساری پانچ سال یہ پانچوا سال ہے اور پانچ سال میں جس شخص نے وہ شکایت لگائی تھی نا کورٹ میں جا کے کہ جی یہ عدالتوں کی عدلیہ کی کورٹ کی توہین عدالت ہو رہی ہے بھئی اور یہ توہین عدالت کوئی اور نہیں نباز شریف کر رہا ہے آج وہ جو توہین عدالت والا کیس ہے وہ فارغ وہ جو توہین عدالت والا کیس ہے وہ خارج نہ صرف فارغ ہوا بلکہ خارج ہوا اور نباز شریف سرخرو ہوئے کہ جو کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ جو نامعلوم افراد آتے ہیں ایک دم سے کہاں جی ایسی شکایت لانی جے وہ ایک دم سے غائب بھی ہو جاتے ہیں جیسے ایک دم سے حاضر ہوتے ہیں اسی طرح ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں وہ آئینی عدالت میں عدالت کو غصہ چڑھا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ سال ہو گئے آپ جناب عدالت آنے کی حمت ہی نہیں ہو رہی تو پھر کیا تھا پھر کیس خارجی ہونا تھا تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایک اور کیس کے اندر نواز شریف سرخرو ہوئے آپ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ چھائے میں کمال تو کری رہے ہیں پر وہ چھائے بھی ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بلوچستان کے دورے پر ہیں اور بلوچستان میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ پورا بلوچستان ہی خالی کر دی ہے پورا کا پورا جو بلوچستان ہے وہ ہی نواز شریف نے اپنے نام کر لی ہے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں تیس بھی نہیں کوئی پچاس کے قریب لوگ بلوچستان میں سے وہ نون لکھ کے ساتھ مل گئے ہیں نواز شریف کے ساتھ مل گئے ہیں مطلب نواز شریف کیا گئے بلوچستان میں وہ تو پورے بلوچستان پر چھا گئے کس کس پارٹی کے لوگ باپ ہو گیا بی این پی ہو گئی نیشنل پارٹی ہو گئی پی ٹی آئے ہو گئی یہاں تک کہ جو پرانے پیپلز پارٹی والے تھے ان کے بھی جو لوگ ہیں نہ صرف وہ آکے نواز شریف سے ملے سیم ٹیبل پر بیٹھے بلکہ انہوں نے اپنی سپورٹ بھی ان کو دی تو بھائی پورے بلوچستان کو خالی کر دیا ہے جھارو پھیر دیا گیا ہے پورے بلوچستان میں اور یہ کام نواز شریف نے کر دی چھ سال کے بعد بلوچستان کیا پہنچے بلوچستان والا کو بھی پتہ لگ گیا وہ کیا کہتے ہیں ڈائیلوگ تھا نا مشہور ویسے تو یہ ڈائیلوگ مشہور تو کسی اور کا تھا لیکن یہاں پہ پورا ایکزاکلی لگو ہوتا ہے کہ بلوچستان میں یہ بات کی جائے گی کہ کوئی پوچھے تو کہنا نواز شریف آیا تھا دوبارہ بول رہی ہو کوئی پوچھے تو کہنا نواز شریف آیا تھا جی آن نواز شریف آیا تھا اور پورے بلوچستان کے سارے سیاستانوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے برابری کا ایک سبق دے کر کہ آؤ جی آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے دیکھیں جی میں پاکستان آیا ہوں تو میں آ کے سب سے پہلے بلوچستان آیا ہوں اور وہاں پہ آ کے میاں آیا تو میاں چھا گیا ٹھیک ہے یہ بلی صورتحال ہے دوسری طرف جناب شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے دو خبریں ہیں ایک تو شیخ رشید صاحب کے جھوٹے ڈرام میں جھوٹ بولا انہوں نے جھوٹ بول کر کے انہوں نے میڈیا کی لائم لائٹ بٹوری اور ہر جگہ پہ یہی خبر ڈسکس ہو رہی تھی اور ایک شیخ رشید کی ایسی کلاسیکل چھترول سپریم کورٹ میں ہوئی ہے نا کیوں ہوئے 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 آپ اگر وہ خبر پڑھیں آپ اگر وہ خبر سنیں تو آپ کو مزا آ جائے گا پروائیڈ اگر آپ شیخ رشید کے سپورٹر نہیں ہیں اگر آپ شیخ رشید کی سکول آف تھوٹس اگری نہیں کرتے اگر آپ کو شیخ رشید کا طرز سیاست پسند نہیں ہے تو یقین جانے آج جو سپریم کورٹ نے شیخ رشید صاحب کے لطے لیے اور ان کو سنائی ایسی سنائی کہ مطلب اگر بندے کا پتر ہوں گے نا تو واقعی صدر جائیں گے تیر کی طرح سیدھا ہو جائیں گے اینیویو وہ دیکھنا ہے کہ کتنے سیدھے ہوتے ہیں شیخ رشید صاحب لیکن سب سے پہلے تو ان کی جھوٹ کی داستان خبریانہ شروع ہو گئیں جی ٹویٹ ہوئی جنلسٹ نے ٹویٹ کیا کہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو مار پڑی مجھے مار کر کے انٹرویو یہ منیف فاروق والا انٹرویو کو ایک خوب کٹ چار کے انٹرویو دیا گیا خوب چپیڑے چپیڑے پڑی مطلب اس حد تک یہ بات پھیل گئی کہ منیف فاروق کو خود سے ٹویٹ کرنا پڑا کہ بھائی یہ کیوں شیخ صاحب شیخ رشید کیوں جھوٹ بول رہے ہیں سو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا خودکش حملہ کیا گیا اپنے اوپر شیخ رشید صاحب کا یہ اس لئے کہہ رہے ہیں خودکش حملہ کیونکہ خودکش حملے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی مارے جاتے ہیں یہ خود ہی مارے جاتے ہیں مطلب پہلے اپنے آپ کو اتنا گرایا اتنا اس حد تک گرایا کہ ان کو نہ صرف چلے پر لے کر کے گئے بلکہ چلے پہ خوب ان کو مارا کٹا یہاں تک کہ جی منیف فاروق کے سامنے بھی مارا کٹا وہ اگلہ منیف فاروق کہہ رہا ہے بھائی ان کو یہ نہیں پتا کہ عزت بیستی کیا ہوتی ہے گوڈ اور بیڈ بس خبروں میں رہنا ہے بس جھوٹ بول دو فائر داغ دو کہ آج کا دن پورا میرے گرد گھومتا رہے تو بھئی یہ جھوٹ ہے سارا سارا منیف فاروق نے بھی کہا اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں اس لئے منیف فاروق کی ٹویٹ پہ اور ان کی بات پر جاؤں گی کیونکہ وہ انٹیویو منیف فاروق نے کیا تھا ان سے رابطہ شیخ رشید صاحب نے خود کیا تھا اور خود ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں اور آ کے میرا انٹیویو کریں تو بھئی ایسے میں منیف فاروق کیوں جھوٹ بولیں گے اگر مار پڑی ہوگی تو یہ تو جنرلسٹ کا ایک بہت بڑا سکھوپ ہے منیف فاروق آ کر کے بولیں گے کہ ہاں بھے میرے سامنے کٹ پڑی وہ تو بتائیں گے لوگوں کو آ کے تو شیخ رشید صاحب پتہ نہیں مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں اس کے سرح مجھے ایک ہی ریزن لگ رہی ہے کہ یہ ٹی وی کی لائم لائٹ کو مس کر رہے ہیں اور خبروں میں ان رہنے کے لیے ان کو یہ بھی بتا نہیں چل رہا کہ اپنے ساتھ یہ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں اپنی خود سے بیستی کر رہے ہیں ایک تو وہ بیستی جو سپریم کورٹ ان کی کر رہے ہیں ایک وہ بیستی جو عوام ان کی کر رہی ہیں ایک وہ بیستی جو آل ریڈی آنکلز حضرات ان کی کر رہے ہیں کیونکہ باتیں ہی ایسے کر رہے ہیں اب اوپر سے جھوٹ بولیں گے تو جھوٹے پر تو کہتے ہیں آپ کو پتہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لانت یہ والی بات ہوتی ہے ایسی بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے نہیں بولنا چاہیے اب جی جو سپریم کورٹ میں ان کے ساتھ ہوگئے یہ نا شیخ رشید صاحب کے ساتھ میں آپ کو کہا ہے سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں غازیفہ عزیزہ صاحب ان کی سربراہی میں تین رکنی جو بینچ ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس آتر منولا ان تین رکنی بینچ نے فیضاباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درامت سے متعلق جو کیس ہے اس کی سمات کی اور اس سنسلے میں اٹرنی جنرل تھے شیخ رشید کے وکیل تھے اور خود شیخ رشید صاحب بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے سمات کے آغاز میں جو شیخ رشید صاحب اور ان کے وکیلوں نے جو لچ فرائے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نظر ثانی درخواست واپس لیتا ہوں تو ان سے پوچھا گیا شیخ رشید سے کہ آپ نے نظر ثانی کی درخواست دائر کیوں کی تھی اگر آپ نے اس کو چار سال کے بعد واپس ہی لینا تھا چار سال معاملہ لٹکا بھی رہا اور اب آپ چار سال کے بعد آ کر کے درخواست واپس لے رہے ہیں تو بھئی ان کے وکیل نے کہا کہ ایجنسیوں کی رپورٹ سے کچھ غلط فہمیاں ہوئیں جس پر نظر ثانی دائر کی اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پاکستان مزاق تو نہیں ہے اس ملک کو مزاق نہ بنایا جائے کہ جو دل چاہے کرے پورے ملک کو نچوایا پھر اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی واپس لینے کا کہہ دیا ہے نظر ثانی دائر کرنا تو ٹھیک ہے مگر چار سال بعد واپس لینا عجیب فیصلہ ہے اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کا کوئی جواب نہیں تھا عدالت نے شیخ رشید کی نظر ثانی جو درخواست ہے واپس لینے کی بنیاد پر خارج یہ کر دی کہ جاؤ جی مٹی پاؤ خارج ختم شد چیف جسٹس نے کہا کہ ججز سمیت لوگ قابل احتساب ہیں ایسا تاثر ہے کہ سپریم کورٹ بھی باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ ہوگا عدالت میں سچ کوئی نہیں بولتا کہ کس کے کہنے پر نظر ثانی درخواست کی نفرتیں پھیلا کر پھر لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں سڑکے بند کرنے اور املاک جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا ہے پہلے دھرنے کے حق میں بیانات دی ہے اب عدالت آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس نہیں چلانا چاہتے ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آج کے اگر ہم ان ریمارکس کو سنیں جو کہ چیف جسٹس وری آنروربل قاضی فائزیزہ صاحب خود بتا رہے ہیں کہ بھئی چار سال سے یہ نظر ثانی والی جو بات ہے اس کے اوپر بھی کوئی سمات نہیں ہوئی اس کے اوپر ہمیں خود اپنا اعتصاب کرنا چاہیے ہمیں خود یعنی عدالتوں کو خود اس کے اوپر کوسچنبل ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہا شیخ رشید کی تو جو کلاس لینی تھی سولیب پلاس یہ جو آج میں نے آپ کو صبح والی خبر بتائی کہ نواز شریف صاحب کا جو توہنی عدالت کیس ہے اس کو بھی فارق کر دے گا یہ بھی آخر پانچ سال لٹکا رانا سو کہیں نہ کہیں ہم ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کو فوجیوں کو مورد ارزام پھیراتے ہیں ٹھیک ہے جنرل باجوہ جنرل فیض ان کی ایک الگ منطق تھی میں اب کی اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں تو اب کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کرے یا سیاستدانوں کے ساتھ ٹکراؤ کرے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پی ٹی کے ساتھ ہو رہا ہے فوجی عدالتوں کے معاملے میں یا ان کے خلاف اگر کسی قسم کی کاروائی تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ ڈائریک فوجیوں کو اٹاک کیا گیا جس کی زمین پر اٹاک کیا گیا جس کے اوپر اٹاک کیا گیا اب اتنا بھی کوئی مدہ ٹریسہ نہیں ہے کہ وہ بولے نہ بلکہ وہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ بولنا چاہیے مجھے تو لگتا ہے اس میں اس لیے بولنا چاہیے کیونکہ اگر ابھی اس چیز کو روک نہیں لگی اور ابھی نو مئی کے واقعات کرنے والوں کو اور فوج پر حملہ کرنے والوں کو سبق نہیں دیا گیا تو اس طرح سے تو ہر پولیٹیکل پارٹی یہ بات کرے گی ٹھیک ہے نا سیاست اور گنڈا گردی میں فرق ہونا چاہیے لیکن ایک بات جو بالکل باضے ہے وہ یہ ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو فوجی بھائی ہیں وہ نہ قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ تکڑار میں ٹکراؤں میں انٹرسٹڈ ہیں نہ وہ کسی حکومت کے ساتھ ٹکراؤں میں انٹرسٹڈ ہیں نو مئی کے واقعات ہوئے نو مئی کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے تو آڑے ہاتھوں نپٹا جائے گا ان کو ریایت نہیں دی جائے گا اور ریایت دینی بھی نہیں چاہیے اب یہ سب لیکچر دینے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس نے یہ جو تین رکنی بینچ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کمیشن بنے گا اور وہ تحقیقات کرے گا فیضہ بات دھرنے کی اور دو ماہ میں تحقیقات مکمل کر لی جائیں گی اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ خبر آتی ہے اور جب میں نے بھی یہ خبر دیکھا تو پہلا میرا ریاکشن یہ تھا کہ ہیں معاملہ دو مہینے کے لیے لٹا گیا اوپن این شٹ کیس ہے خودی ابھی میں نے آپ کو ریمارکس پڑھ کے سنائے جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلاں کیس میں فلاں عدالت سے یہ فیصلہ آنا ہے نفرتیں پھلائی جاتی ہیں یہاں سے آرڈر آتا ہے درخواستیں واپس لے لی جاتی ہیں پھر خودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ قابل اعتصاب ہم ہیں یہاں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا کیس مقرر ہونا ہے اور کون سا دبانا ہے یہاں یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ آج درخواست آئی ہے تو کل مقرر کرنی ہے عدالتیں اب ایسے نہیں چلیں گی بلکل اپنے سیکہ اگر عدالتیں ایسے نہیں چلیں گی تو پھر ماضی میں اگر ایسے عدالتیں چلتی رہی ہیں تو اس کے اکاؤنٹیبیلٹی میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہونا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو تین رکنی کمیشن بنا ہے اس سے اٹلیسٹ اس سے اٹلیسٹ یہ جو دو ماہ کے لیے کمیشن بنایا گیا اس سے اٹلیسٹ یہ تاثر کہ جی تمام فیصلے فوجی ہی کرتے ہیں یا آرمی چیف ہی سارے فیصلے کرتے ہیں اس سے کم از کم یہ ضرور پتا چلا ہے کہ خالی اکیلہ آرمی چیف نہیں فیصلے کرتا یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز بھی اپنے فیصلے کرتے ہیں ساکت نسار جیسے لوگ بھی اپنے فیصلے کرتے ہیں ڈیم بالے بابا جی اور یہ جو عمران خان صاحب کے جو عمراندار چیف جسٹس تھے عمرتہ بندیال صاحب ان جیسے لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں خوصہ صاحب جیسے لوگ بھی جو چیف جسٹسز ہوتے فیصلے کرتے ہیں جسٹس گلزار جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ فیصلے کرتے ہیں اب یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان معاملات کو بالکل نہیں چھیڑا اور ابھی کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بھی اس معاملے کو کسی منطقی انجام پر پہنچانے سے پہلے دو مہینے کے لیے فائنڈنگز اس کی کرانا چاہتے ہیں اچھا اب اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اب از خود نوٹس والا جو معاملہ ہے اس کے اندر انہوں نے خودی کوٹ کے سپریم کوٹ نے اپنے خود کے جو اختیارات ہیں وہ محدود کر دیئے ہیں اور جنرل فیض حمید کو کسی حد تک پہنچانے کے لیے ان کو مزید فائنڈنگز چاہیے کیونکہ آج وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سب کو پتا ہے کون ہے لیکن کوئی نام نہیں لیتا اب خود تو نام نہیں لے سکتے خاضی فائزیسہ صاحب خود نام لیں گے تو ان کی پرسنل رائے سامنے آ جائے گی تو ابھی جو معاملہ ہے یہ دو مہینے کے لیے لٹکا تو خیر نہیں ہے لیکن ان دو مہینوں کے اندر اب جو کچھ ہوگا جو بھی اس کمیشن کی فائنڈنگز ہوگی وہ تمام ذمہ داری کسی فوجی کی کسی آرمی چیف کی نہیں یہ اس بینچ کی ہوگی سپریم کوٹ کی ہوگی خاضی فائزیسہ صاحب کی ہوگی اور اس دو مہینے کے بعد اب عوام کو ریزلٹس چاہیے کیونکہ ایسے تو چیف جسٹسز ماضی میں ہمیں بہت دیکھے جو کہ اپنے ہیڈلائنیں چلانا چاہتے تھے اپنے ٹکریں چلانا چاہتے تھے بس ہمارا نام کسی طرح چلنا چاہیے ہمیں سٹارڈم ملنی چاہیے سو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب کی کلاس کی بلکل ٹھیک کی بڑے زبردست ریمارکس دے ٹھیک ہے جی جنرل فائز حمید بڑی مشکل میں ہیں لیکن یہ مشکل میں ہی رہنے والا ہے کہ کوئی فیصلہ بھی آنے والا ہے اور اگر فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے تو پھر یہ تاثر نہ دیا جائے کہ بھائی جان یہ فوجی برادران جو ہے اس میں انٹرفیر کر رہے ہیں یا جی آرمی چیپ اس میں انٹرفیر کر رہے ہیں یہ معاملہ وانس ان فر آل اس کو اب سیٹل ہونا چاہیے ہم سب کو یہی امید رکھنی چاہیے کہ سارا جو اس معاملے میں اب جو کام ہے نا وہ صرف فوجی بھائیوں نے نہیں کرنا یہ سارا کام اب سپریم کورٹ نے کرنا آفٹر دس کمیشن بین بیٹ اینیویز جی یہ تمام تر چیزیں تھیں اب دیکھتے ہیں کہ جو اونٹھا کس کروڑ بیٹھتا ہے سب کو اس کا انتظار رہے گا لیکن ابھی کے لئے آپ لائک کریں سبسکرائب کریں کیونکہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں اور تازہ خبریں ہیں جو میں نے آپ تک پہنچانی ہے اس کے لئے اگلی وڈیو بے انتظار کرتے ہیں